پربنی زیلہ سرکاری اسپتال کے کئی دھاندلیاں دن پر دن بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں زیلہ اسپتال کو سرکاری میڈیکل کالیج جڑنے سے مریضوں کو بھائر گاؤ لے جانے کی نوبت نہیں آئے گی اس بات کو لے کر پربنی واسی خوش رہے لیکن فیلحال زیلہ اسپتال کے مریضوں کے لیے ارسرکشت نظر آ رہے ہیں یہاں کے دیلیوری وارڈ میں کتے گھمتے نظر آ رہے ہیں آنکھوں کے مریضوں کے یہاں کے ڈاکٹر یادو پریشان کرتے نظر آ رہے ہیں بچوں کے وارڈ میں کتے گھمنا یعنی نوجہ شیشو اور ماتا کا گمبیر پرشن نرمان ہو رہا ہے دیلیوری وارڈ میں کتے گھمنا یعنی کے چھوٹے بچوں کے لیے ایک جان لیوان ماملہ ہو رہا ہے یہاں کی سیکورٹی اور یہاں کی سرکشہ پوری ہواوں میں نظر آ رہی ہے آنکھوں کے ڈاکٹر یادو ہٹلری فرمان سے ایک سمودائی کے مریضوں کو بھاؤناؤں کی ٹھیس پہنچانے کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹاپ پر ہٹلر شاہی حکم چلانے سے یہاں کے اسٹاپ نے بھی ان سے پریشان ہوتے دکھائی دینے کے قارن ان پر ورشت آزکاری دھیان دے کر انصاف دلائے ایسی گوھار لگاتے نظر آ رہے ہیں جب سے نئے جلہ سرجن آئے ہوئے ہیں انہوں نے اس اور کبھی کمان نہیں کسنے کے قارن یہ سب دھاندلیاں مستی نظر آنے کی بات کہی جا رہی ہے جلہ سرجن جکتاب یہ اس اور دھیان دے ایسی مانگ کرتے ہوئے جلہ سرجن جب تک اس پر دھیان نہیں دیں گے یہاں کے دھاندلیاں بڑھتی رہے گی ایسی بات کہی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ ڈڈی شہروں میں جانی کی ضرورت نہیں پرانی بیماریوں پر گارنٹی کے ساتھ سبھی پرکار کے ملیات کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے پربھنی میں سمپرک ڈاکٹر گووین کامٹے آئیرویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیرویدک پراکرتی چکیسہ کینڈر شاکہ نمبر ایک اگڑھا مہادیو علاقہ مہاتمہ بسویشور شوک کارگاؤ روڑ پربھنی سبہ آٹھ بجے سے رات دس بجے تک سمپرک ڈبل نائن ٹو ون سکس نائن ون ڈبل زیرو ایٹ اسلام علیکم آدھاپ نمازکار پربھنی نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتیخہ پربھنی کے زیلہ سرکاری اسپتال کے آنکھوں کے دوا خانہ جو سیور ہسپیٹل سے دو کلومیٹر دوری پہ آتا ہے یہاں پر جس طریقے سے ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ہٹلری کاربار چل رہا ہے یادو ڈاکٹر یادو کا ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ ڈاڑی نہیں کریں گے ہم آپ کا آپریشن نہیں کریں گے اس بات کو لے کر کچھ ہمارے سوشل ایکٹیوٹیز پر رہنے والے سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے ان کے جو تو ویڈیو وائرل کیا ہے وہ وائرل ہم تک پہنچے ہم اس کے واسطے آج جو تو یہاں کے آنکھوں کے دوا خانے میں آئے ہوئے ہیں آنکھوں کے دوا خانے کا معاملہ دیکھیں گے تو آئیے آپ جانتے ہیں ہم یہاں پر ایک بدھرک بیٹھے ہوئے ان کو بدھرک کو یہاں پر بلائیا گیا اور انہوں آج اتنے دن سے ان کا آپریشن کیوں رکایا گیا آنکھوں کا یا ان سے جانتے ہیں شیخ حبیب شیخ اسماعیل مدنانہ کر پر بندی کچھ سے یہاں پیڈ میڈ ہے بدھرک اٹھاویس تاریخ سے تو آپ کو جو بلائے تو یہ چیکپ کرنے کے بعد آپ کا پورا چیکپ میں جو تو پورا سب نارمال نکلا کیسا نہیں ہے سب نارمال ہے اس کے بعد آپ کیوں رکرا پھر آپریشن کیا پھر تو اس لئے رکا کہ آج ہماری بار یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی ڈاڑی لکال کے آئے تو ہم آپ کا آپریشن کریں گے ہم نے صاحبہ آپ آپ اگر نہیں کرتے آپریشن تو ہم کو لکھے دے تو تو انہوں نے بولے ہم لکھے نہیں دیتے بولے پیشنٹوں کو لکال نہیں تکلے تو مراج کام نہیں ہے پلے دوسرا ہی پیشنٹ ہے اس لئے انہوں نے اسے بول کہ ہم کو ڈائٹ دیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے سارے پیشنٹ کو انہوں نے چیک کرے اس کے بعد پھر ہم نے اور صاحب سے ملے صاحب ہمارا تو انہوں نے نہیں ہوتا بولے آپ کا داڑی لکھا 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 تو مینو والا صاحب آپ لکھے دے دونا ہم کو تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے پیپر لیے اور نرس کے ہاتھ میں دے دی اور چلے گئے ملنے کے بعد کچھ بات چیز ہوا ہے بعد میں میں ملا نہیں انسی ان کا بولنا ہے کیا آرہا ان کا بولنا ہے کیا آرہا ہے آپ داڑی لکھال کے آو تو ہم آپ کا آپریشن کریں گے ورنہ نہیں کریں گے واپس بیل دیں گے نیا واپس کا تو نہیں بولی ہوں نے مگر انکار کر دی ہمارے داڑی کی وجہ سے داڑی لکھال کے آنگے تو آپ کو کریں گے آپ کی داڑی کف سے تقریبا ہماری جب سے داڑی شروع ہوئی جب سے داڑی شروع ہوئی جب سے ہم نے اس کو تو تراشی نہیں یہ تھے بزرگ شیخ حبیف صاحب جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی جمال داڑی آنے کی بچپن سے جو داڑی آئے ہوئے ہیں اب تک ان کے پاس داڑی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھے کہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ داڑی ہونے کے باوجود بھی اپریشن ہوا کرتے تھے اور پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ پہلے جبڑے میں انجیکشن دینے کے لیے ایک مقتصر یہاں پر داڑی کے پاس جہاں داڑ ہوتی ہے وہاں پر انجیکشن دینے کے لیے سن کرنے کے لیے انجیکشن دیا جاتا تھا اس کے لیے کچھ تھوڑے سے بال نکالنا پڑتے تھے لیکن یہ آج یاد ہو ڈاکٹر یاد ہو یہاں کے انہوں جو ہٹلری فرمان جاری کیا ہے اس کے وجہ سے کئی ایک سمودائے کو مسلم سمودائے اور انہیں سمودائے کو ایک ان کے ٹھےچ پہنچنے کی جیسی معاملہ سامنے آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں کے جو کرتوے دکش زیلا دکاری آچل گویل میڈم اور یہاں کے زیلا سرجن جو اس طرح دھیان نہیں دے رہے ہیں دو کلومیٹر دوری پہ ہونے کے بعد یہ آئیس ہسپیٹل ہے یہاں پر بھی آ کر ان کا دھیان دینا ضروری ہے تاکہ آئیسے معاملات سامنے آ رہے ہیں ان سامنے آنے والے معاملوں کو نپٹارہ کیا جائے اب یہ نپٹارہ کیسا کریں گے سرجن اس کا آنے والا وقت ہی بتائے گا پر بھنی کے مدینہ پارٹی کے پاس رہنے والے مدینہ نگر میں رہنے والے شیخ حبیب صاحب ان کے آنکھوں کا آپریشن کے لیے انہیں یہاں پر سیویل ہسپیٹل میں اڈمیٹ کیا گیا ان کے لڑکے ہمارا ساتھ جڑے ہوئے اور یہاں کے سامنے والے کارے کرتا ہمارے ویور سردشو کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور زیلا پرشیسن کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہسپیٹل ہمارا آنکھوں کا اتنا بڑا بھاری کھلا ہوا ہے جہاں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ مرات والے میں ایسی میشنیریاں کہیں نہیں ہے لیکن کیا بات ہے یہاں پر آپریشن نہیں ہوتے جبکہ ہمارے یہاں کے کارے سمرات ویدھائک راہول پارٹی یہ بامبائی میں لیا کر ڈاکٹر لہا نے ان کے پاس ہزاروں کی سنکیہ میں لیا کر ان کے آپریشن کرا رہے ہیں اس کی مجبوری یہی ہے کہ یہاں کا جو اسپتال بے شرم ڈاکٹروں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں خاص طور پر یہاں پر جو ہٹلری کاربار ہٹلری فرمان چلا رہے ہیں یہاں کے ڈاکٹر یاد ہو ان کے ہاتھ پر آپریشن صرف کتنے ہوتے ہیں یہ یہاں کے مریض تو سبھی جانتے ہیں اور اگر سے ہمارے ہاں کے سیول سرجن اس کی بارے میں جان کریں لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دن میں خالی صرف تین سے پانچ آپریشن کیے جاتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ ہوگا دس اپریشن لیکن آج ان کا کیا سمجھ سے آئے آئیے جانتے ہیں انہی سے ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج والی صاحب کا ایشو چل رہا ہے آنکھوں کے مسئلے کو لے کر 28 تاریخ کو لے کر آیا تھا ہمیں 28 تاریخ کو ڈیٹ دیئے تھے والی صاحب کو ایڈمیٹ کرنا ہے ایڈمیٹ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں پر پہلے بھی کچھ ہے تو پیشنٹس ہے تو پینڈنگ میں پڑے ہوئے اس لئے تھوڑی سے تاخیر ہوں گی ہو سکتا جمعیرات کو ہو یا جمعے کو بھی ہو سکتا ہے تو یہ بول کر ہم نے والی صاحب کو یہاں پر ایڈمیٹ کر دیئے اب کل نمبر آنے کے بعد ان کا یہاں پر روک دیئے ان کو لیکن آج جمعہ میں جب ان کا نمبر لگا تو آج صبح میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو داڑی کاٹنا پڑے گا ڈاکٹر یادو صاحب تھے میں تو اس وقت یہاں پر نہیں تھا والی صاحب کل پتا چل گیا تھا کیونکہ کل صبح میں ناشتہ لے کر آیا تھا والی صاحب کے پاس پھر وہاں سمیں واپس ہو رہا تھا تو ایک صاحب مجھے گیٹ پر ملے انہوں نے روک کر کہا کہ یہاں پر ڈاڑی کاٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے مسئلہ اس کا تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے اس تعلق سے بانوم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے احمد نگر میں اس سے پہلے ایک آنک کا آپریشن کریا تو اس وقت کاٹنے کا بھی نوعبت پیش نہیں ہے اس کے بعد میں نے دوسرے اور ڈاکٹر سے بات کیا ہمارے جو پہچان کے تھے ان سے بھی بات کیا انہوں نے بھی آپس میں بات کیے بہت سارا ڈسکشن ہوا ہمارا لیکن کسی بھی ڈاکٹر سے ہم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ڈاڑی کاٹنا ضروری ہے ہر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاڑی کا ہے تو آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں کوئی concern نہیں تو اس لیے پھر والی صاحب کو میں نے رات میں ہی بتا دیا تھا کہ اگر ڈاڑی پر بات آئیں گے تو بلکل آپ call کیجئے صبح میں جب آج والی صاحب کا نمبر لگا تب یہی بات سامنے آئی کہ آپ کو ہے تو ڈاڑی کاٹنا پڑے گا اس کے بغیر آپ کا operation نہیں ہوں گا پھر والی صاحب نے فوراں call کیے وہاں صبح میں بغیر ناشتے کے میں یہاں پر ہوں اور آج جمعے کا بھی مبارک دن ہے اسی میں مصروف ہوں تو اس میں چار گھنٹے مسلسل ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کیلئے ہم رکے رہے میں نے فوراں یہاں سے call کیا گھر سے ہی call کیا میں نے ارشاد بھیکو جو ہمارے والی صاحب سے بھی اور ہم سے بھی بہت زیادہ touch میں ہے اور سماس سیوک بھی ماشاء اللہ تو ان کو call کر کے میں نے بلایا ہم دونوں مستخل چار گھنٹہ جب تک وہاں پر سرجن صاحب یادو صاحب operation کر رہے تو اس وقت ہم رکے رہے آنے کے بعد ہم سے کچھ ڈسکس کرتے اس لئے ہم رکے رہے لیکن آنے کے بعد فوراں وہ اس طرح نکل گئی جلدی سے زیادہ مناسب بھی نہیں سمجھانے ہوں نے کہ ہم کو تھوڑا سا اتمنان دلائے بات کر کے یہ کیا پرابلم ہے بس انفیکشن ہو جائیں گا دیگر کسی نے بھی ایسا نہیں بتایا کہ اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی precaution ہے کوئی احتیاط ہے تو آپ بتائیے ایک بار نہیں ہم چار بار داڑی دھوئیں گے یا بال کا پرابلم ہے تو آپ بتائیے ہم دستی باندھنے کوئی کپڑا باندھنے یہ پرابلم سولو ہو سکتا تھا ضروری نہیں ہے کہ یہ داڑی کے جیسے ایشیو اگر آئیسا ہی ہے تو پھر آورتوں کے بال بڑے ہوتے کوئی بھی لیڈی کتنے لیڈی یہاں پر لیڈیس ہے تو لیڈی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے وہ بال نہیں جا سکتا ہے کہ صرف داڑی کا پرابلم تھوڑی ہے تو بات کھلی سمجھ میں آ رہی کہ یہ بال ہے بھوکے بال ہے یہ تمام بال بھی جا سکتے اس سے بھی infection ہو سکتا ہے لیکن محض یہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم کو بس داڑی کٹوانا ہے تو کٹوانا ہے اسی لیے صبح سے لے کر رمائے اور ارشاد بھئی یہ پریشان ہیں اور صبح سے لے کر مستقل یہاں پر ہم لگے ہوئے ہیں نہ میرا ناشتہ ہوا ہے نہ دوپر کا کھانا ہوا ہے اسی معاملے کو لے کر ذرا سا پریشان ہوں تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ معاملہ صرف میرے والد صاحب کا حل نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ ہر آنے والے اس patient کا جو داڑی سے محبت کرتا ہے جو ہماری نشانی ہماری شناخت ہے یہ ہماری علامت ہے آج کو مسئلہ میں ہیں تو دو چار لوگوں کو لے کر یہاں ان سے بات کر کے میں مسئلہ حل کرا لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا کر دوں نہ اس مرتبہ ہو جائیں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کے بعد سے یہ حلوں ایسا ہو جائے کہ کسی کو داڑی کاٹنے کی نوبت نہ آئے بس یہی میری درخواست ہے اور میری آواز جہاں تک جاتی ہے جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں کلیکٹر ہے جہاں تک میری بات پہنچتی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ میری اس مانگ کو پوری کرے ہمارے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ساما جی کارے کرتا ہمارے ساتھ ارشاد علی صاحب بھی یہ جڑے ہوئے ہم ان سے پوستے کہ یہ جو معاملہ آیا آپ نے جو پوری جو تو آج شوشل میڈیا پر بھی ویڈیو وارل ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں جس طرح یہ آپ نے جان کر ہی نکالیاں سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ نے جب ڈاکٹر صاحب کو ملے یا سیسٹر کو ملے یہ کیا بات بتائی گئی السلام علیکم جی جب مجھے ساجد بھائی کا کال آیا تو میں فوری طور پر یہاں پر ہسپیٹل میں آ گیا اور آنے کے بعد یہاں پر سیسٹر سے بات کیا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو بھی پیشن آتے چہرے والے ان کو یہی تاکیت کرتے بھائی کہ تم چہرہ کٹ کر آؤ تو تمہارا آپریشن ہوں گا دورو ہے اسا وہ سننے کی اس میں سننے ان کو بات سنا دنوں نے آدھے گھنٹا روے بولتا ہم کو بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ابھی مجھے بھی میں نے پیپر رکھی ہے تو مجھے بھی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ دیسٹرز نکال نکا ہے کیا کیا نکال نکا ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بھی نہیں دکھو ابھی میں بولوں گی تو اکواہ کرن کو نہیں تمہارا کچھ ہے بھی نہیں تم بھی یہ در اس لیے اس لیے ریپورٹ آگی بڑھا سو رائٹ ہے نا مہم وہ چھو ہے اس لیے تو میں نے دیکھ آپ کے پر دیکھو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب ہے سب نور مالے تیاری پر پوری ہو گئے تو ہم نے بولے بھئی کی ایسا کچھ گورنمنٹ کی کچھ گائیڈ لینڈ سے گیا یا ایسا کچھ مسئلہ ہے گیا جس کی جو ہمارے تک ابھی تک نہیں پہنچا اگر ایسی کوئی بات ہے بات ہوئی تو ان کے پاس تقریباً سب ڈاکٹروں کے پاس چاہے وہ مومیڈن رہو یا غیر مومیڈن رہو ان کے پاس سب کے پاس آپریشن ہوتے لیکن آج تک بھی کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب نے کوئی ڈاکٹر صاحب نے چہرہ یا داڑی نکالو بول کے کوئی ذات دھرم کی ادمی کو نہیں بولا یہاں کہ ہمارے سردار جی بھائی ہے مسلیم ہے اور مہاراج لوگ ہے ان کے بھی آنکھوں کے آپریشن ہوئے لیکن آج تک بھی کبھی ان کو کبھی یہ نوبت نہیں کیونکہ چہرہ یا ان کے داڑی کو کٹا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ہم لوگوں کو وہ بھی پرشاستان کا دواخانہ ہونے کے باوجود ہمارے پریشانی کیوں آ رہی تو میں یہ میننتی کرتا ہوں ہمارے کلیکٹر میڈم صاحب سے کہ بھئی اس کی ہمارے کو جان کر ہی دیجئے یا ایسے واقعے میں کچھ گائڈ لینے یا جان بجھ کہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی بس یہ ہی ہمارا مقصد ہے اور جو بچے جاگرود ہویا لے ان سے یہ خاص طور پر یہ ہم گزارش کرتے بھئی کہ ایسی اگر کوئی چیز کہیں پہ کچھ ہو رہی تو اس کو روکو اور خوم میں جاگرود کرو یہی میں افتخار بھئی اپنی دلو جان لگا کہ یہ جو بات ہے یہ لوگوں تک پہنچا ہے اس لئے ہمیں افتخار بھئی کا تہہ دل سے شکر یادہ کرتا ہوں ہم نے ڈاکٹر یادو صاحب کو بولے سب پیشنٹ ہو گئے ہم نے بولے ہمارا سب آپ نے بولے بات میں دیکھو تو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دی خائل بازو میں ڈال دی اور وہ پیشنٹوں کو داڑی لکال کے آؤ تو ہمیں بولے آپ کا دیکھو بھی ٹیے نہیں سا تمہاں کو کون بولے ڈاکٹر صاحب نے بولے کون بولے یہاں ڈاکٹر صاحب نے بولے نا ہونے کے مسئلہ پہلے پیشنٹ آچھا تو تمہاری پہلے بڑی داڑی تھی گیا ایک موٹ تھی سمجھو آچھا داڑی نکال دی گیا بہت مانوت مانوت میں رہتی آئیسا کیا بھرے ڈاکٹر صاحب داڑی نکال داڑی نکال دیا تو چل جاؤ گیا آچھا داڑی نکال دے بان تو داڑی تمہیں نکال دی گیا نکال دی گیا آچھا پیشنٹ کو نے آکھے آچھا تو داڑی کب سے رکھے ہوئی تھی تمہارا بڑی صاحب بہت دین سے موٹ دین سے رکھے موٹ اپریشن کرنے کے وجہ سے آچھا میں تو اپریشن نہیں کر رہے تھے گیا آچھا موٹ اپریشن کرنے کے لئے تھے گیا داڑی کاب سے موٹ اپریشن کرنے کے لئے تھے گیا تو چل جاؤ گیا جس طرح ہم دیکھتے کہ ہر مذہب کے اندر اپنی اپنی کمیونٹی رہتی ہے اس کے اپنے نشان رہتے ہیں اور اس کے اپنی ثبتہ رہتی ہے اسی طرح اسلام میں بھی داڑی ایک سنت بتائی جاتی ہے داڑی رکھی جاتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سردار جیوں کی بھی داڑی رکھنا ضروری ہے وہ داڑی نہیں منوا سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناندر میں ہزاروں پیشن جو ہے تو وہاں پر اپریشن ہو رہے ہیں پربنی کے اندر پرائیٹ ہسپیٹلوں میں بھی آنکھوں کے اپریشن ہو رہے ہیں یہاں کے جو تو لیس طرح ہم اپنے بات کی ویدھائی راہول پارٹی لینوں نے بھی ہزاروں لوگوں کو یہاں سے اپریشن کے لیے بھیجا ہے یہاں کے سب سے اسپیلش آنکھوں کے تاتیہ اللہ نے یہ ڈاکٹر صاحب جو لیتجنی ہے انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ کسی کی داڑی نکالے یا کسی کو کوئی بات کہے ہاں چہرہ دھونا یہ ضروری ہے تاکہ انفیکشن نہ ہو اس بات کو لے کر آج جو یہاں پر جو یہاں کے جو ڈاکٹر یاد ہو ہے یہ جو ہٹلر صاحب چلا رہے ہیں اپنا ہٹلر صاحب فرمان جو چاری کیا ہے اس پر یہاں کے سرجن کسی ایکشن لیں گے یہ تو آنے والا سمہ ہی بتائے گا لیکن یہاں سے آپ جو سیوہ بھاوی سانستا ہے ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے اور ان پر یہ عادی کار ہو گیا ہے کہ یہاں ایسے اسپیٹلوں میں جا کر اپنی جانکاری لے نہ کہ صرف خلی اپنی بھاوی پہنچانے کے خاطر سیوہ بھاوی سانستا ہے سنگٹ نائے ینجیوں جو چلا رہے ہیں یہ خالی اپنی بھاوی نہ کرتے ہوئے ایسے جگہ پر آ کر ساماجی کاریا کریں تاکہ ان کے بھی یہاں کے جو پریشان پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشان کو بھی کہیں نہ کہیں راحت ملے یہی ہمارا یہاں سے ینجیوں کو بھی یہ سندیج دن آئے اور آج ہم نے جو نیوز لی ہے اور جو ہم نے پرشاشید کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کومنٹس ہونا ضروری ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اور ملاقات لے سکیں اور شیئر کریں اور اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں